دوستوں کل میری بات ممبئی پولس کے ایک افسر سے ہو رہی تھی میرا دوست ہے ان کی ایک لائن نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہہ رہا تھا کہ اکشہ کمال ہے نا آپ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں اور آئرینڈی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر جانے سے ڈر رہے ہیں سارا دن سڑک پہ رہتے ہیں اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کئی بیماریاں اپنے گھر والوں کو نہ دے دے اس لیے ہم گھر نہیں جاتے دس دس دن بارہ بارہ دن میں بہت دیر تک سوچتا رہا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم سیف رہے اس کے لیے کتنے لوگ اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر ہمارے لیے دن رات کام کریں ہماری پولس فورس نگر نگم کے ورکرز ڈاکٹرز نرسز الگ الگ انجیو کے وولنٹیرز ہمارے سرکار کے لوگ راشن والے سبزی والے دودھ والے بیلڈنگ کا جو ووچمن ہے وہ بھی اور بھی ایسے کئی ضروری کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں ایک میں سمجھنا ایک پوری آر بھی ہے جو چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے تاکہ ہم اور ہمارے پریوار سرکشت رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں گھر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں ویب سیریز دیکھ رہے ہیں بس یار ایک ایک تھانکیو تو بنتا ہے دل سے تھانکیو بنتا ہے میرے اگلے ٹویٹ میں اس کے بعد جو ٹویٹ ڈالوں گا میں سب کو اپنے اور اپنے پریوار والوں کی طرف سے دل سے تھانکیو کروں گا اگر آپ چاہیں تو میرا اگلا ٹویٹ آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں صرف اپنا نام اور سیٹی ریپلیس کر کے کوئی بھی سوشل میڈیا جس پر آپ کو فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا انسٹرگرام پر شیئر کریں ہیش ٹائگ دل سے تھانکیو کے ساتھ گائز لیٹھ شوار گراتیٹیوڈ بکوز دیکھ اس دلیسٹ وی کن دو اپنا دھیان رکھیں گھر پر ہوں امید کرتا ہوں کی آپ بھی مجھے گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ باہر ہیں تو کسی بہت بہت ضروری کام سے ہوں گے کیونکہ ابھی ہم سب کا خود پہ خود سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کیا میرا باہر جانا ضروری ہے کیا میرا باہر جانا سرکشت ہے میرے لئے آس پاس کے لوگوں کے لئے آپ پوچھ رہے ہوں گے کی میں اتنا سوال کیوں کر رہا ہوں بتا کو ممبئی ائرپورٹ پہ لوگ جو سفر سے لوٹے ہیں جن کا ائرپورٹ پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کرونا ٹیسٹ میں لو رسک کیٹیگری میں ہیں انہیں ایک سٹیمپ لگا کے ہوم کورنٹائن کے لئے بھیجا جا رہا ہے یا ہوتل بھیجا جا رہا ہے یہ سمجھا کے کہ دو ہکتے سوشل ڈسنس بنا کے رکھیں اپنے لئے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لئے لیکن believe it or not ہوم کورنٹائن کا ٹھپا لگانے کے باوجود ان میں سے کچھ یاتری نہ صرف شہر میں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جا رہے ہیں شادیوں میں جا رہے ہیں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں بھیڑ بار والی جگہوں پہ جا رہے ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں کس طرح کی سوچ ہے کیا مان سکتا ہے کیا سمجھ نہیں آرہا لوگوں کے پارٹیاں کرونا وائرس چھٹی پر نہیں کافی جو شور سے کام کر رہا ہے overtime کر رہا ہے اس ریس میں وہ آگے چل رہا ہے لیکن ریس ابھی باقی ہے جیتا نہیں ہے ہم جیت سکتے ہیں ہمیں جیتنا ہی ہوگا اگر آپ اس ریس کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز نرسز مینسپل کوپریشن گورنمنٹ آتورٹیز پولیس کئی ایسے لوگوں کی محنت کو یوں ریس کے بیچ لنگڑی نہ مارے یہ پہلی ریس پہلی ایسی ریس ہوگی دنیا میں جس میں سب سے پہلے رکنے والا رنر جیت جائے گا نہ صرف خود جیتے گا باقی سب کو جتائے گا اس ریس میں سب ساتھ جیتیں گے یا پھر سب ساتھ ہاریں گے بی ایم سی اس سٹیمپ کو جو ہاتھوں پہ لگاتی ہے اس سٹیمپ کو بیج آف آنر کہتی ہے بیج آف آنر کیونکہ آپ نہ صرف خود کو سرکشت کر رہے ہیں بلکہ باقی کئیوں کی جان بچا رہے ہیں جان بچانے والے کا سممان تو ہونا ہی چاہیے اس سممان کا اپمان نہ کریں آپ لوگ کچھ ہفتوں کی بات ہے پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا کسی نے سوچ سمجھ کے ہی کہا تھا جان ہے تو جہاں ہے سوچئے اور سمجھئے نمشہ ہر بار میں آپ سے دل کی بات پیار سے بولتا ہوں پر آج قسم سے اتنی خندک آ رہی ہے نا کہ کچھ گلت سے اپنا کر مو سے نکل جائے تو مجھے معاف کرتا ہوں پھر دماغ ہل گیا ہے کچھ لوگوں کا کیا ہو گیا لوگ کس کو لوگ ڈاؤن کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا لوگ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے گھر کے بھیتر رہو پریوار کے ساتھ رہو سڑک پہ تفری کرنے کے لئے نکل نہ جاؤ بڑے بہدور بن رہے ہو آپ لوگ بہار جا کے یہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی یہ سب آپ کی بہدوری سب ادھر ہی رہ جائے گی خود بھی ہسپتال جاؤ گے اور اپنے پریوار والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ گے ماں بین باپ بیوی سب کے سب پہن جائیں گے کوئی نہیں بچے گا اگر دھیان نہیں رکھو گے یار اکل کا استعمال کرو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں پلپوں میں سٹنٹ کرتا ہوں گاڑیاں اڑاتا ہوں ہیلیکاپٹر سے لٹکتا ہوں بہت کچھ کرتا ہوں پر سچ میں کہہ رہا ہوں جان سوکھی ہوئی ہے مزاق نہیں ہے اس طرح یہ بیماری کے سامنے سب کی حالت بری ہے پوری دنیا کی حالت بری ہے اپنے پریوار کے ہیرو بن سکتے ہو تم لوگ زندگی کے کھلاڑی بنو صرف گھر پہ رہو بس گھر پہ رہو بس صرف گھر پہ رہو جب تک سرکار کہہ رہے گھر پہ رہو اس سے آپ کی جان بچی رہے گی آپ کے پریوار کی جان بچی رہے گی کرونا کے خلاف جنگ چھڑ چکی ہے ہمیں اسے ہرانا ہے اس ڈیزیز کو ہرانا ہے کوئی چوئس نہیں ہمارے پاس باقی اگر کوئی لڑائی ہوتی کوئی جنگ ہوتا تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہے چلو اٹھو ویرو سینکو لڑو لیکن یہ جنگ اس کے لئے میں آپ لوگوں کو کہوں گا ہاتھ دھو کے صرف گھر پہ بیٹھے رہو بس بیٹھے رہو چپ چاپ اندر ہی رہو جب تک سرکار نہیں کہتی ہے باہر مت آؤ میں پھر آؤں گا آپ لوگوں سے پوچھنے کی کہ آپ لوگ کھلاڑی بنے ہو یا بے وکوب بنے ہو گھر پہ رہو دنے واقع